اسلام علیکم اور بہترین کے بارے میں بھی جی میر آج پاکستان میں اگر آپ حسٹورکلی یا پولیٹکلی اگر آپ اس کو انلائز کریں تو بہت ایک اہم دن ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سینز جو کہ بارہ اکٹوبر نائنٹی نائن کو ہم نے دیکھے کہ جب گارمنٹ ٹیک اوور ہوئی تو لوگ آئے مٹھائیاں بانٹیں اور نواز شریف جو پرائیم میلیسٹر تھے اس وقت پڑی خوشی سے ان کو خیر آباد کیا آج آٹھ نو سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں وہی لوگ باہر نکل رہے ہیں اور جو نواز شریف آپ کہہ لیں یا پریزنٹ مشرف کہہ لیں یا اسے پہلے کہہ لیں تو میں بات کر رہے ہیں یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ ہمارا ایک نیشنل کیریکٹر ہے کہ کوئی بھی ہو نواز شریف ہو بے نظیر بھٹو ہو آصف زرداری ہو پریزنٹ پرویز مشرف ہو جب کوئی چلا جائے تو پیچھے گلوٹ کریں رادر کہ ہم اس کو سیکھیں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ریکٹیفائی کریں اور جو گارمنٹ او دے دے ہے اس پرابلم کو آگے لے کے جائے اور ٹھیک رکھیں دیکھتے ہیں ہم کہ بڑے تفسریں آتے ہیں بڑی ڈیویٹ چلتی ہیں کہ یہ اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا وہ یہ تھے وہ یہ تھے آج کی ریزگنیشن سے پہلے سب یہ چاہتے تھے کہ پریزنٹ کو ریزائن کر دینا چاہیے پارلمنٹ کہتی تھی کہ ڈیمکرسی جو ہے اس وقت ہے نہیں ہے کیونکہ ایک ہنڈرنس ہے بڑی سازش ہو رہی ہے چلیں ختم ہو گئی بٹ ڈوی گو بیک اور ڈوی گو فورڈ رہا کہ آج ایشوز پہ ہم جائیں کہ مہنگائی کہاں ہیں لوگوں کی پرابلمز کہاں ہیں ان پہ چلیں بہرحال اس پہ بڑی ڈیبیٹس اور ہوں گی ہر قسم کی کنسپیریسی تھیریز نکلیں گی اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وہ جو کیڑے ہوتے ہیں لکڑیوں سے نکلتے ہیں بعد میں جب کوئی چلا جاتا ہے اس پہ ہر قسم کے ایک بحث چلتی ہے اور یہ بھی چلے گی دونوں طرف سے پروزن کونز ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نواز شریف گئے تھے تو میڈیا کا کیا رول تھا اور ایک ڈیموکراتکلی الیکٹڈ لیڈر اس کو اتنا خراب کیا تھا کہ میڈیا اس وقت ٹوٹلی بائسٹ ہو گیا تھا آج ہسٹری دیکھیں ریپیٹ کیا ہے کہ اگر میڈیا ہے بائسٹ سٹوری دو سائٹ کی ہوتی ہے ایک سائٹ کی نہیں ہوتی ہے رونگ رائٹ بہت سٹوری رپریزنٹس بوٹھ سائٹس اور ایک سٹوری رپریزنٹس بوٹھ سائٹس بہرحال اس پہ بھی اور بات ہوتی ہے لیکن آج میرے ساتھیاں موجود ہیں لیڈر دی اپوزیشن فارمہ چیف منسٹر پنجاب چودری پرویزل آئی یہ پریزنٹ مشرف کے بڑے سپورٹر تھے اور آج ان سے میں کافی سوال کروں گا ان ڈیپ کہ سب سے پہلے ان کے جانے سے آپ کیا فیل کرتے ہیں پرویزل آپ کے دیو فیل کہ یہ صحیح ڈیسیجن تھا غلط تھا کیونکہ آپ نے ہمیشہ ان کو ڈیفینڈ کیا ایک سچے پاکستانی کے طور پر اور قومی مفاد کو نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے اسطیفہ دیا ہے اور یہ اسطیفہ جو ہے یہ میری نظر میں انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں رہوں تو یہ ایک سادم کی صورتحال جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ادھاروں کے درمیان پارلیمنٹ جیڈوشری آرمی تو اس کو وائٹ کرنے کا بہترین حال یہ ہے کہ قومی مفاد خمد نظر رکھتے ہوئے میں خود چھوڑ جاؤں تاکہ تاریخی حوالے سے مجھ پہ یہ الزام نہ لگے کہ میری وجہ سے ان اداروں کا ٹکرا ہوا ہے حالانکہ انہوں نے الیکشن فیر اینڈ فری کرائے اور اقتدار حکمران اتحاد کے حوالے کیا اور ان کو ہر طرح کی سپورٹ دیتے رہے بہرحال یہ بھی ایک آئین کا حصہ ہے امپیچمنٹ انہوں نے فیصلہ کیا امپیچمنٹ کا اب چونکہ امپیچمنٹ کی سٹیج نہیں آئی سٹیج نہیں آئی تو الزام بھی نہیں آئے بلکہ جو الزام آئے وہ خود ہی انہوں نے واپس لے لیے تو بہرحال آج ان کا جو خطاب تھا میری نظر میں ایک محبے وطن پاکستانی اور جس نے اس ملک کی خدمت کی چاہے کو مانے نہ مانے اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ میڈیا کا جو رول ہے یہ اب نظر آئے گا کہ وہ باعث تو نہیں ہے میڈیا کا رول نظر آئے گا ریکمی کے طور پر آئے گا میڈیا کا رول جو ہے وہ نظر آئے گا کہ وہ اب قوم کو کیا امید دینا چاہ رہے ہیں اور بغیر پارٹی بنے یہ بڑا امپورٹنٹ میری نظر میں میڈیا کا رول آنے والا ہے اور ان پر یہ ذمہ داری آ رہی ہے آج پرویز صاحب اب آپ کہہ لیں کہ پلٹیکلی ایک نیا چپٹر ہم کھولتے ہیں ایک نیا صفحہ اب اس نئے صفحے میں کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا کہ کوئی بھی پولیٹیشن کہیں بھی لے لے ان ریکرڈ ہے نیوز پیپرز لے لیں ٹیلیویزنز لے لیں جگہ دیکھیں ہمیشہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کو ایک ٹارگٹ کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا اوکے ہیس آٹر دے پکچر وٹ نیکسٹ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ دیکھیں جی آپ تو جو سب سے پہلے جو ہونی چاہیے بات وہ یہ ہے کہ جیس بھال ہو جانا چاہیے اب کیا رکھاوٹ ہے ہر چیز کی زمیداری مشرف صاحب کے اوپر کولیشن جو ہے یہ لگاتا رہا سب سے پہلے تو ججز بھال ہو رہا اس کے بعد آٹا جو ہے یہ سستہ ہو جانا چاہیے دالیں سستی ہو جانا چاہیے تیل سستہ ہو جانا چاہیے اور جو مشرف صاحب نے بجلی رکیو چھے بند کی تھی وہ اب آ جانا چاہیے اور فوری طور پر کار سے خوشحالی کا لیک نیاد دور جو ہے بکال اس کولیشن کے وہ عوام کو نظر آنا چاہیے پرویش صاحب ایک اور جو چیز ہے کہ ایک عام آدم پوچھتا ہے کہ چلیں ریکنسلیشن ہوئی گھر میں لڑائیوں ہو جاتی ہیں ہر جگہ ہوتی ہیں اگر ایک ریکنسائل ہم کرتے ہیں لیکن ریکنسلیشن نہیں ہوئی کنفرنٹیشن ہوئی اب کون کہاں فیل ہوئے دیکھیں دیئے ریکنسلیشن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس حد تک صدر صاحب کے این آر او اس کے سامنے مثال ہے اور سارے کیسز جو سویڈزلینڈ میں یہاں پہ یہ مشرف صاحب نے نہیں بنائے تھے یہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے میاں نواز شریف صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر زرداری صاحب کے اوپر اور انہوں نے نواز شریف کے اوپر دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے لیکن مشرف صاحب نے وہ کیسز ختم کرنے کے لیے اور وہ محول بہتر کرنے کے لیے سب کو کرمینس کیا حالانکہ ہماری پارٹی جو ہے یہ بلکل نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو اس لیے آرڈنس کرنا پڑا اور اس حوالے سے بھی بڑی مخالفت ہوئی پارٹی کے اندر بھی منسٹرز کے اندر پھر خود صاحب کیابرنٹ میٹر میں گئے کرمینس کرنے کی کوشش کی انہوں نے تو بڑی مشکل سے یہ ساری بات ہوئی اب ان کی جو ساری محنت تھی مقصد یہ تھا اور آئندہ جو الیکشن آ رہا ہے اس میں ساری جماعتیں جو ہیں ان کے سربراہ جو آٹھ آٹھ سال سے باہر ہیں کچھ اپنی مرضی سے گئے ہیں یا کچھ کو بھیوا دیا گیا اور وہ سارے واپس آئیں اور اس ساری کنسلیشن پروسس کی وجہ سے محترمہ بیہ نظیر پٹر صاحبہ واپس آئیں زرداری صاحب واپس آئیں میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں شباز شریف صاحب واپس آئیں چینی پروسس صاحب بہر بات ہوتی ہے اس اولویز بریک بریک کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اگر آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے پارلمنٹ کو ڈریس کیا بڑی بھری بھی تھی پارلمنٹ اور بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز کہی ہے کہ پریسیڈنٹ کو امپارشل ہونا چاہیے تھا اور یہ بالکل صحیح کہ امپارشل ہونا چاہیے تو پروسس صاحب یہ مجھے بتائیے کہ پریسیڈنٹ پرویز مشرف وہ امپارشل تھے مجھے یقین کریں امیر صاحب بڑی حرانگی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ بات جو انہوں نے کہی ہے تو پریسیڈنٹ مشرف صاحب امپارشل نہیں تھے وہ بننے کے بعد انہوں نے الیکشن کرائے فری اینڈ فیر اور وہ امپارشل تھے تو یہ وزیراعظم بنے اور پیپلز پارٹی اور کولیشن یہ برسر اقتدار آیا اگر وہ امپارشل نہیں ہوتے تو پھر ہم الیکشن کیسے ہارتے وہ امپارشل تھے امپارشل رہے اور اس کے باوجود کہ یہ ان کو کہتے رہے جی کہ یہ غیر آنی صدر ہیں پھر اوت بھی انہی سے انہوں نے لیا پھر جو دوسرے ان کا پارٹنر ہیں نون والے وہ کہتے رہے ہیں جی کہ یہ تو غیر آنی صدر ہیں یہ ہم یہ نہیں جائیں گے پھر اوت بھی انہوں نے لیا چاہے کالی پٹیاں باندھ کے لیا تو اسی صدر سے لیا اور امپارشل تھے تو وہ یہ برسر اقتدار آئے ہیں الیکشن فری اینڈ فیر ہوئے ہیں دنیا نے ان الیکشنز کو تسلیم کیا بلکہ یہ تو الیکشنز کے دوران دونوں نون والے میاں نواز شریف صاحب اور پی بس پارٹی والے دونوں یہ کہتے رہے کہ ہم ان الیکشنز کو مانیں گے جس میں ہم جیتے گے اور لیکن ان ساری باتوں کے باوجود الیکشنز کے ریزرٹس اس کو ہم نے ایکسپٹ کیا اور امپارشل صدر صاحب رہے اور اسی لیے یہ لوگ برسر اقتدار آئے ہیں